ہیلو تو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیف افیشل ٹی وی گائیز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جلائی 2020 کی وارس ایپ نیو ٹریکس بیان کرنے لگا ہوں یہ جو نیو ٹریکس ہیں یہ بہت ہی کمال کی ٹریکس ہیں شاید کے پہلے آپ کو نامعلوم ہوں اگر یہ ٹریکس آپ اپنی وارس ایپ پر یوز کرو گے تو آپ کی وارس ایپ بہت زیادہ ہائی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سے پریشان ہوں گے کہ آپ نے یہ جو ہے وہ کیسے کر لیا تو گائیز آج کی جو ہے میں آپ کو دس ٹریکس جو ہے شیئر کروں گا اور یہ دس کی دس بہت ہی کمال کی ٹریکس ہے تو گائیز آج آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں کیونکہ میں ایک سے ٹیکنیکل اور ایڈیوکیشن کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ لوگ میرے آپ بھائی میرے بھائی مس نہ کر سکیں تو گائیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویڈیو کی جو بیسٹ ٹریکس ہے وہ بیان کروں گا تو گائیز سمپلی آج میں آپ کو جو ہے وہ شروع کرتا ہوں تو گائیز سب سے پہلی ٹریکس جو آج میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میسیج آپ کا کب پڑھا گیا جی ہاں بھائیو آپ لوگ معلوم کر سکتے ہو کہ آپ کا جو ویڈیو میسیج ہے وہ کب پڑھا گیا تو اس کے لیے گائیز آپ کو کرنا کیا ہے جو بھی میسیج ہے جو آپ نے معلوم کرنا ہے کہ آپ کا جو ویڈیو میسیج ہے وہ کب پڑھا گیا تو وہ جو ہے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہو تو وہ میسیج جو ہے وہ کب پڑھا گیا یہ آپ کر سکتے ہو تو غائز جیسا کہ یہ میسیج ہے یہ میسیج ہے ایک جو ہے یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کب پڑھا گیا تو غائز سیمپلی آپ کو اسے دبانا ہے اور اسے دبانے کے بعد غائز آپ کو جو یہاں پر آپ کو یہ جو ہے ایک آئیس سا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے انفو تو آپ نے سوری تو آپ نے جو ہے تو غائز سیمپلی آپ نے کرنا کیا ہے اس انفو کو کلیک کرنا ہے غائز جیسا کہ تو غائز جیسا کہ میں نے اسے کلیک کیا اور انفو کو کلیک کیا انفو کو کلیک کرنے کے بعد غائز آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو میسیج ہے یہ ٹوڈے گیارہ گیارہ آٹھ ایم سے جو ہے جہا تھا ریڈ ہوا اور چھے تیس پر یہ ڈلیورڈ ہوا فارورڈ وان ایٹم تھی یہ چھے تیس پر جو تھا وہ ہم نے کیا تھا اور گیارہ آٹھ پر جو تھا پڑھا گیا تو غائز سیمپلی آپ جو ہے پہلی ٹرکس میں میں آج آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ یہ میسیج جو ہے وہ کب پڑھا گیا تو غائز اس کے لیے جو ہے یہ ٹرکس ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہو کہ آپ کا میسیج کب پڑھا گیا تو غائز آج کی دوسری ٹرکس جو ہے وہ بھی کمال کی ٹرکس ہے کہ آپ کا جو چیٹ ہے وہ بلو ٹک جو ہے وہ آپ کے شو ہوتا ہے کہ آپ نے میسیج پڑھ لیا ہے اگر آپ یہ شو نہیں کرنا چاہتے کہ جس نے میسیج آپ کو دیا ہے وہ یہ نہ معلوم کر سکے کہ آپ نے میسیج اس کا پڑھا ہے یہ نہیں پڑھا تو غائز یہ بھی سیمپل ہے تو غائز آپ کو اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو تھری ڈوٹ کو کلک کرنا ہے تھری ڈوٹ کو کلک کرنے کے بعد غائز آپ کو جو ہے سیمپلی سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد غائز آپ کو سیمپلی دوسرا جو آپشن ہے کئی جو ورسے پہ ہوتی ہیں ان کے پہلا آپشن ہوتا ہے آپ کو اکاؤنٹ پر جانا ہے اکاؤنٹ پر جانے کے بعد آپ کو پرائیویسی پر جانا ہے پرائیویسی پر جانے کے بعد آپ کو سمپلی یہاں پر جو ہے ریڈ ریسیپٹس یہ جو ہے آپ نے ہائیڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ اون ہے آپ نے اسے اوف کر دینا ہے تو سمپلی یہ میرے پاس اون ہو اوف ہو گیا تو یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ یہ میسیج اس نے پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑا تو یہ بھی بہت ہی سمپل ٹریک ہے تو گائیس آج کی جو ہے دوسری ٹریکس جو میں آج آپ کے لئے بیان کرنے لگا ہوں دوسری ٹریکس جو ہے وہ میں نے بیان کی اور تیسری ٹریکس جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے سٹائلز میں لکھنا تو گائیس جی ہاں آپ سٹائلز میں لکھ سکتے ہیں جیسا کہ گائیس یہ جو میسیج ہے میں لکھنے لگا ہوں اور یہ بہت ہی سٹائلز میں لکھوں گا تو گائیس آپ دیکھ کر حیران ہو رہا جائیں گے تو گائز سمپلی یہ جو ہے میں open کرتا ہوں open کرنے کے بعد گائز جو ہے style میں پہلے جو ہے وہ ہے آپ کو underscore ach Woah اس طرح کو open کریں گے تو آپ کا جو style وہ بہت ہی hide ہو جائے گا جیسا کہ میں نے لکھا safe جیسے کے اند兒 گائز سب سے پہلے میں آپ کو وہیسے ہی لکھتا ہوں safe روکی تو گائز جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ جو ہے ویسے ہی جو original ہے وہ لکھا ہے اور اس کے بعد گائز میں slash ڈالوں گا guys یہ دیکھئے slash ڈالا اور اس کے بعد جو ہے میں save روکی تو guys جیسے ہی یہ میں لکھوں گا اور اس کے بعد بھی میں slash ڈالوں گا تو یہ جو ہے لکھائی آپ دیکھ رہے ہو ترشی ہو گئی تو guys جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ بہت ہی ترشی ہو گئی اور اس کے بعد جو guys دوسری trick ہے اس کے بارے میں وہ ہے آپ کو hash guys آپ کو stars ڈالنا ہے یہ جو ہے stairs ڈالیں گے آپ جو ہے آپ کی لکھائی بھی چینج ہو جائے گی ایسا کہ سیف اس کے بعد جو ہے میں پھر ڈالوں گا تو پھر جو ہے میں سٹار ڈالوں گا تو گائز آپ دیکھ سکتے ہو کہ میری جو لکھائی ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اورڈ ہو گئی بہت ہی زیادہ جو لکھا ہوا ہے وہ موٹا ہو گیا تو گائز سیمپلی آپ کا جو آپ دیکھ سکتے ہو ان تینوں میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے تو گائز سیمپلی جو تیسری جو ہے سٹائلز کے بارے میں وہ ہے کنٹینیو سائن تو جی ہاں گائز آپ کنٹینیو سائن ڈال کر بھی اپنی لکھائی کو چینج کر سکتے ہو گا جیسا کہ گائز میں نے کنٹینیو سائن ڈالا اور اس کے بعد جو ہے میں کچھ بھی لکھوں گا تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے خوبصورت دکھائی دے گا تو گائز پھر میں نے کنٹینیو سائن ڈالا تو گائز آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے جو ہے ایک جو ہے لائن لگ گئی جیسا کہ آپ نے دیکھا شروع تھا کہ اس کے ٹوٹلی جو ہے وہ لائن لگ گئی تو آج کی جو تیسری ٹرکس تھی وہ تھی سٹائلز میں لکھنا تو آج کی جو ہے چوتھی ٹرکس جو بھی آپ کے لئے بہت زیادہ کمال کی ثابت ہوگی تو جیسا کہ کوئی بھی آپ کو میسیج کرتا ہے تو آپ اسے سننا چاہتے ہو تو آپ کو جو ہے آپ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے ہو تو آپ میسیج سن نہیں سکتے تو گائیز یہ اس کا بھی محل بتاؤں گا جیسا کہ یہ میسیج ہے تو گائیز یہ جب آپ لوگوں نے سننے ہیں تو آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے اس کو اون کرنا ہے تو اون کرنے کے بعد گائیز جو ہے آپ نے کانوں کے ساتھ لگا لینا ہے آپ کے جو کان سینسرز ہوں گے جو آپ کے کانوں کے سینسر ہوں گے وہ آپ کی آواز کو کنٹرول کریں گے تو گائی سمپلی آپ نے ایسا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے آپ ہی سن سکیں گے کہ آپ کے کانوں میں یہ ہی آواز جائے گی اور اس کے بعد جو ہے جیسا کہ ہم فون سنتے ہیں تو اسی طرح ہی یہ میسیج آپ سن سکتے ہو تو گائز آج کی جو ہے پانچویں ٹرک جو ہے وہ بہت ہی کمال کی ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے تو گائز یہ جو ہے ٹرک ہے وہ ہے چیٹ ایکسپورٹ اگر آپ کسی کی بھی چیٹ نکالنا چاہتے ہو کہ اس نے کس سے اور کب اور کتنے بجے اور کیا کیا بات کی تو یہ بھی آپ ایکسپورٹ چیٹ کے ذریعے نکال سکتے ہوگا جیسا کہ گائز میں یہ جو ہے ایکسپورٹ چیٹ کرنا چاہتا ہوں گائز آپ کو سمپلی جس کی بھی آپ نے ایکسپورٹ چیٹ کرنی ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد گائز آپ کو جو ہے تھری ڈوٹ دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے تھری ڈوٹ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک جو ہے مور کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے سمپلی مور کو کلک کرنا ہے مور کو کلک کرنے کے بعد آپ کو ایکسپورٹ چیٹ کا نشان دکھائی دے رہا ہوگا ایک آپشن ہوگا ایکسپورٹ چیٹ کو اور اس کے بعد آپ جو ہے without میڈیا یا include میڈیا آپ include میڈیا کو کلک کریں گے تو گائز یہاں سے آپ کسی پر بھی یہ شیئر کر سکتے ہو اپنی وارسپ پر شیئر کر سکتے ہو جی میل پر انڈرویڈ بھی بلیٹوٹ کے ذریعے تو آپ گائز آپ کو سمپلی کرنا ہے جس کی بھی چیٹ کرنی ہے اور اس کو اوپن کرنا ہے مور کو کلک کرنا ہے مور کو کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ایکسپورٹ چیٹ اور اس کے بعد include میڈیا تو گائز یہ تھی آج کی جو ہے پانچویں ٹریک جو آج میں نے آپ کو بتایا اور اس کے بعد جو ہے چھٹی ٹریک جو کہ آپ کی جو سٹوریج بہت زیادہ فل ہو جاتی ہے تو آپ کے جو موبائلز آپ کی جو وارسپ ہے وہ ہنگ ہو جاتی ہے تو آگائز آپ معلوم کر سکتے ہو کہ میری سٹوریج کت سنے اور کتنی گیری اور آپ جو ہے اسے delete بھی کر سکتے ہو تو گائز سمپلی آپ کو اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ کو جو ہے 3 ڈوٹ کو کلک کرنا ہے 3 ڈوٹ کو کلک کرنے کے بعد گائز آپ کو جو سمپلی سیٹنگز پر جانا ہے سیٹنگز پر جانے کے بعد گائز یہاں پر آپ کو جو ہے ایک data and storage use اس کو کلک کرنا ہے گائز آپ جیسا ہی کرو گے تو storage use جو ہے وہ 3.0 MB بتا رہا ہے تو یہ بتائے گا کہ کس نے اور کہ یہ جو ہے آپ کی totally MB بتائے گا جیسا کہ گائز یہاں پر ہے 2.4 MB تو یہ ہے 405 KB تو گائز یہ جو ہے 127 KB تو گائز آپ اسے جو ہے وہ delete کرنا چاہتے ہو یہ ہے 10 KB تو گائز آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے freeze up space یہ option آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اسے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد delete items 10 KB کو کلک کرنا ہے تو آپ کو جو ہے اسے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد clear message کو کر دینا تو آپ کی یہ جو MB ہے وہ free ہو گئی تو اس کے بعد گائز یہاں سے آپ جو ہے وہ ساری کر سکتے ہو تو گائز یہ تھی آج کی جو چھٹی trick تو گائز آج کی جو ہے ساتھویں tricks وہ بہت ہی لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیا کہ ہم ایک موبائل میں دو ورس ایپ use کر سکتے ہو تو جی ہاں گائز آپ کر سکتے ہو میرے عزیز دوستو آپ ایک موبائل میں دو ورس ایپ use کر سکتے ہو تو گائز آپ کو سمپلی کرنا کیا جیسا کہ میں نے کیا یہ ہے پاس پہلی ورس ایپ اور اس کے بعد یہ ہے میرے پاس دوسری ورس ایپ یہ ہے ورس ایپ business اور یہ ہے ورس ایپ جی بی تو گائز یہ جو دونے ہیں وہ یہ میں ایک ہی موبائل android موبائل میں چیدا رہا ہوں تو آپ کو سمپلی دو ورس ایپ open کرنی ہے اور اسے install کرنا ہے اور اسے sign in کر دینا account ملانا ہے تو آپ چلا سکتے ہو تو گائز یہ تھی آج کی ساتھویں ٹریک جو بہت ہی کمال کی ٹریک ہے اور اس کے بعد گائز آج کی جو ہے آٹھویں ٹریک وہ بھی بہت ہی کمال کی amazing آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی وہ یہ ہے ورس ایپ sticker بنانا گائز جیسا کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ورس ایپ sticker کیسے ہیں تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ہے میرے پاس کچھ stickers ہیں تو یہ کیسے بنائے اور کس نے بنائے یہ آپ بھی ایسے بنا سکتے ہو گائز جی ہاں بنا سکتے ہو تو گائز simply اس کے لیے آپ کو کرنا کہ ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی جس کا لنک میں نے description میں دیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے یہ ایپ download کر سکتے ہو اس کا ایپ کا نام ہے sticker maker تو گائز اس سے آپ simply جیسے یہ open کرو گے تو آپ کے سامنے sticker maker آئے گا آپ sticker بنا سکتے ہو تو گائز میں آج کی اس ویڈیو میں دو stickers بنانا سکھا ہوں گا تو گائز جیسے ہی میں نے اسے click کیا تو گائز یہ میرے پاس پہلے کا ہے اس لیے تو گائز simply آپ کو کرنا کہ ہے جیسے ہی آپ اسے download کرو گے اسے install کرو گے تو آپ کو جو ہے یہ account بھی مانگے گا تو آپ account بھی لگا سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہے گائز آپ جو ہے یہ user name بھی مانگے گا آپ نے جیسے کہ میں نے دیا سیفرو کی تو آپ بھی دے سکتے ہو تو یہ دینا پڑے گا تو پھر آگے چلے گا تو گائز یہاں سے آپ sticker بنا سکتے ہو جیسے کہ میں آپ بنا کر سکھاتا ہوں تو گائز تیس sticker آپ جو ہے ایپ پر بنا سکتے ہو تو گائلری سے لینا چاہتے ہو یا take لینا چاہتے ہو تو گائز میں گائلری سے لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں آج آپ کو بنانا سکھاتا ہوں تو گائز جیسے کہ یہ ہے تو گائز سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے کوئی بھی stickers بنانا ہے تو آپ کو سمپلی جو ہے اس فوٹو کو کلک کرنا ہے گائز جیسے کہ یہ فوٹو ہے جس کا میں sticker بنانا چاہتا ہوں تو آپ اس فوٹو کو جیسے کلک کروگے تو آپ اس کا stickers بنا سکھوگے تو گائز جیسے یہ loading ہوگی تو میں آج آپ stickers جو ہے آپ cut square سے بھی اور cut circle سے بھی کر سکھتے ہو تو پہلے آپ square بنانا چاہتا ہوں پھر آپ circle تو گائز سمپلی آپ کو کرنا کیا ایسے scare کر دینا ہے تو گائز سوری تو آپ کو گائز اس کا sticker scare کرنا ہے تو گائز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کا scare بنانے لگا ہوں تو گائز ایسے آپ اس کا scare بنائیں گے تو یہ آپ کو ایسا آئے گا تو اس کے بعد آپ یہاں پر لکھ بھی سکتے ہو جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں self official tv تو گائز یہاں پر آپ نے لکھا اور اس کے بعد آپ done کیا done کرنے کے بعد آپ اسے یہاں پر لگا سکتے ہو اور اس کے بعد آپ auto line بھی لگا سکتے ہو جیسا کہ آپ نے auto line color بھی choose کر سکتے out of line بھی تو یہ میں auto line بھی لی اور اس کے بعد آپ save stickers پر جانا ہے آپ نے جیسے save کرنا چاہتے ہو یہ بھی آپ سے پوچھے گا تو آپ میں ویڈس اپ بزنس میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو اوکے کرنا ہے تو جو میں آج آپ کو سکیئر بنانا سکھاؤں گا وہ بھی بہت سیمپل ہے تو سیمپل آپ کو یہاں کوئی بھی فوٹو جو اس کے بعد میں اس کا سکیئر بنانا سکھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ لوڈنگ ایمیج ہوگی اور اس کے بعد میں آج آپ سکیئر کا بنانا سکھاؤں گا تو یہاں سے آپ سکیئر سے بھی بنا سکتے ہو جیسے یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے سکیئر بنانا سکھانا ہے سرکل کا تو جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ میرے پاس بن گیا تو اس کے بعد آپ اس طرح سرکل کا بھی بنا سکتے ہو تو سرکل کا بنانا بھی بہت آسان ہے تو آپ سرکل کا بھی بنا سکتے ہو تو یہاں سے آپ اس پر بھی لیک سکتے ہو جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں می فادر ٹھیک ہے جیسے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو میں نے اس کا کلر چینج کیا جیسے کہ آپ نے دیکھا تو اس سے آپ یہاں پر لکھ بھی سکتے ہو تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسے یہاں پر لگا دیا تو اس کے بعد آپ آؤٹ آؤٹ آف لائن بھی لگا سکتے ہو جیسے کہ آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہو آؤٹ آف لائن کا جیسے کہ آپ دیکھا کہ میں نے چینج کیا اس کے بعد آپ یہاں پر سٹیکر پر جانا ہے اس کے بعد آپ آپ کا جو سٹیکر ہے وہ سیو ہو جائے گا تو یہاں سے آپ ایڈ اسے کرو گے ایڈ ٹو وٹسپ تو آپ کس وٹسپ میں کرنا چاہتے ہو یہ بھی پوچھے گا میں جی بھی وٹسپ میں جو ہے یہ جو ہے میرا سیو ہو گیا تو گائیز یہاں سے آپ جو ہے ایسے سیو کر سکتے ہو تو گائیز امید کرتا ہوں یہ والی ٹرک جو ہے سیونتھ ٹرک آپ کے لیے بہت زیادہ امیزنگ ہو گی تو گائیز آج کی جو نائنٹھ ٹرک جو لے کر حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ کوئی بھی جو ہے آپ کو گروپ میں ایڈ نہیں کرے گا کہ آپ اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کو سیمپلی جو ہے اپنی وٹسپ اوپن کرنی ہے وٹسپ اوپن کرنے کے بعد آپ کو تھری ڈوٹ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سیٹنگز پر جانا ہے سیٹنگز پر جانے کے بعد گائیز آپ کو جو ہے اکاؤنٹ اور پریویسی پر جانا ہے اکاؤنٹ اور پریویسی پر جانے کے بعد گائیز آپ کو پریویسی پر جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے گروپ پر جانا ہے تو گائیز یہاں سے جو ہے مائی کونٹیکٹ ایکسیپٹ تو گائیز اسے آپ جیسے ہی کلک کرو گے تو یہ جو ہے آپ سے مانگے گا کہ آپ کس کس کچھ کہتے ہیں کہ یہ وٹسپ میجے ایڈ نہیں کر سکتا تو گائیز جیسے کہ آپ اسے کلک کرو گے یہ جو لوگ ہیں سارے آپ کو جو ہے ایڈ نہیں کر سکتے آپ جو ہے آپ کہیں گے اسی جو ہے یہاں سے ہٹائیں گے تو یہ آپ کو ایڈ کریں گے جیسے کہ میں نے اسے کلک کیا تو یہ مجھے ایڈ نہیں کر سکتے پندرہ کونٹیکٹ جو ہے انکلیوٹیڈ ہیں یہ مجھے ایڈ نہیں کر سکتے گروپ میں تو گائز ایسا آپ کر سکتے اور اس کے بعد یہ بھی ٹریک آپ کو بہت زیادہ امید کرتا ہوں امیزنگ لگی ہوگی تو گائز اگر یہ ٹریک امیزنگ لگی ہو تو گائز چینل کو سبسکرائبر میری ویڈیو کو لائک لازمی کریں اس کا جو ٹارگرڈ ہے وہ ون کلو لائکس ہے اور ایک ہزار سبسکرائبر ہے تو گائز یہ پورا کیجئے گا تو گائز آج کی جو ٹین تھ ٹریکس ہے وہ ہے لاسٹ سین گائز جی ہیں آیا کہ آپ لاسٹ سین کسی کو بھی شو نہیں کرانا چاہتے تو آپ ایسا کر سکتے ہو تو گائز سیمپلی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو تری ڈوٹ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سیٹنگز پر جانا ہے سیٹنگز پر جانے کے بعد آپ کو سیمپلی جو ہے اکاؤنٹ اور پرائیویسی پر جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو پرائیویسی پر جانا ہے پرائیویسی پر جاؤگے تو آپ یہاں سے مای لاسٹ سین جو ہے وہ ہائٹ کر سکتے ہو یہاں پر مای کنٹیکٹ ہے تو آپ نو بوڈی کر سکتے ہو تو گائز ٹھیک ہے تو گائز یہاں سے آپ پروفائل فوٹو بھی اگر چاہیں کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو نو بور ڈی ام آئی کنٹیکٹ کر سکتے ہو تو گائیز امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو تھی اس نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو ہے جو ٹیکنیکل کے بارے میں بنوانی ہے تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ میں بناؤں گا تو گائیز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو گائیز نیکسٹ ویڈیو تاکہ اپنا بہت بہت دیان رکھے گا خدا حافظ